کیا آپ نے کبھی کسی انسان کا گوشت کھایا ہے؟ نہیں میں مزاق بلکل بھی نہیں کر رہا بلکہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں فجین باشندہ یعنی ادھرے ادھرے نامی ایک ایسے آدم خور کے بارے میں جس نے اپنی زندگی میں 900 سے 999 انسانوں کو کھانے کا ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر رہا ہے دوستو آدم خوری کا مرض نہ تو صرف قدیم زمانے میں پایا جاتا تھا بلکہ اس محذب دور میں بھی اس کی کئی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں ستروی صدی عیسوی میں شروع ہونے والی جزیرہ فجی میں نہ تو صرف اس خونخار مرض کی گواہیاں ملتی ہیں بلکہ ایک زمانے تک یہ جزیرہ کینیبل آئیلینڈ یعنی آدم خور جزیرے کے نام سے بھی جانا جاتا تھا ویسے تو ریسرچرز کے مطابق فجی میں کینیبلزم کی تاریخ 2500 سال پرانی ہے جہاں 2500 سال سے فجی کے لوگ اس ویشی عمل کے رواج میں مبتلا تھے فجی دراصل پیسیفک اوشن میں واقع ایک ایسا آئیلینڈ ہے جو نیوزی لینڈ سے 200 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اور یہاں سترمی صدی سے شروع ہونے والی کینیبلزم کی بنیادی وجوہات کے بارے میں تو پتہ نہیں لگایا جا سکا لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں سن 1800 میں چند قبیلے ہوا کرتے تھے جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے اور اگر جب کبھی ان کے ہاتھ کوئی دوسرے قبیلے کا آدمی لگتا تو یہ قبیلے والے انہیں اپنی پاور بدلہ مخالف قبیلے پر اپنا قابو اور حتمی توہین دکھانے کے لیے انہیں کھا لیا کرتے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ پیجین لوگ اس عمل کو اپنے قبائلی روایات اور روحانی سکون سمجھ کر کرنے لگے یہ لوگ پہلے تو انسان کو بان کر تشدد کرتے اور جاہلانہ طور پر نعرے بازی کرتے اور پھر اس انسان کو اپنا لکمہ بنا لیتے تھے سن 1830 میں عیسائی مشنریوں نے پیسیفک پہنچنا شروع کر دیا مشنریوں نے عیسائی رینماوں کو کہا جاتا ہے جو اپنے دین کی تبلیغ کرتے اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو اپنے دین کی طرف راغب کرتے تھے جیسے جیسے فیجی میں عیسائیت بڑھنا شروع ہوئی تو بہت سے فیجین باشندوں نے اپنے دیوتاؤں کی پوجہ چھوڑ کر عیسائیت قبول کرنا شروع کر دی فیجی میں کینیبلزم کا آخری واقعہ 1867 میں پیش آیا جب میتھیو ڈسٹ مشنری تھومس بیکر اور ان کے چھے دیگر مشنری طلبہ کو قتل کر کے ان کو کھا لیا گیا اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے قتل کا حکم ایک ایسے سردار نے دیا تھا جو ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں تبدیل ہونے کے خلاف تھا ان سب کے علاوہ شمالی ویتیوں میں راکی راکی کے قریب ادھرے نامی ایک ایسا سردار بھی تھا جس کے بارے میں یقین کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں 900 سے 999 لوگوں کو کھا کر جی ہاں دوستو 900 سے 999 لوگ ادھرے جب بھی کسی انسان کو کھاتا تو اس کے نام کا پتھر اپنی غار میں رکھ دیا کرتا تھا جو کہ آج بھی ادھرے کی قبر کے اردگرد وہ پتھر موجود ہیں جو اس نے ہر اس آدمی کے نام جمع کیے تھے جسے اس نے اس ویشی عمل کا نشانہ بنایا تھا فیجی میں جب ایسائیت نے اپنے قدم مضبوط کر لیا تو ایسائی مشنریوں نے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر ادھرے کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا اور ادھرے ہی وہ آخری انسان ہے جسے فیجی کی تاریخ کا آخری آدم خور مانا جاتا ہے دوستو کئی برس گزرنے کے بعد آج بھی فیجی میں آدم خوری کے شوایط دیکھنے کو ملتے ہیں جن میں آدم خوروں کی بنائی ہوئے غاریں بھی موجود ہیں اس کے علاوہ فیجی کے میوزیم میں آدم خوری سے متعلق دیگر اشیاء بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں جن میں کینیبر ڈول آدم خوروں کا خاص چمز جسے وہ انسانوں کو کھانے اور مارنے کے لیے استعمال کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ عیسائی مشنری تھومس بیکر کے ملنے والے جوتے کی باقیات بھی اسی میوزیم میں موجود ہیں دوستو اگر آپ بھی اسی طرح کسی آدم خور قبیلے کے ہاتھ لگ جائیں تو آپ کیا کریں گے مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں اب میں ملوں گا آپ سے اسی طرح کی ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تھینکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ